بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ چینل نظامپور لیگل کلینک میں کلاس نمبر 30 میں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے موضوع کے ساتھ اور آج کا موضوع ہے ہوسٹائل ویٹنس یا منحرف گواہ اب منحرف کا لفظ تو بہت آسان ہے کہ یعنی کسی چیز سے انحراف کرنا مو موڑنا اپنا ڈائیورزن چینج کرنا اپنا جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کرنا اور ہوسٹائل ہمیشہ جو ہے وہ مخالفت کے معنیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اب یہ تو اس کے لغوی معنوں میں ہے اب لیگل ہی طور پر جو ہے ہم ہوسٹائل ویٹنس کو کیسے پہچانیں گے اور اس کو لیگل حیثیت کس وقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ہوسٹائل ویٹنس ڈیکلیئر ہوگا کیونکہ جو گواہ ہوتا ہے کسی بھی واقعہ کا اگر وہ آریسٹ اینڈ ریکووری کا ہے یا وہ سیول سوٹ میں ہے یعنی کمپلیننٹ سائٹ سے ہے یا پروسیکیوشن سائٹ سے ہے تو وہ ان کی نظر میں وہ ایک راست ٹرسٹوردی گواہ ہوتا ہے جب تک وہ اگزامنڈ نہیں ہوتا کروس نہیں ہوتا اب ان کو یہ کیونکہ جو انہوں نے لکا وہ ہوتا ہے ان کے نظر میں وہی تمام کے تمام ویٹنس وہی تمام کی طرف گواہان ہے اور یہ اس کے ویٹنسز ہیں اب جب وہ کوٹ میں آ جاتے ہیں تو جس طرح میمو ریفریش کرتے ہیں ایسی طرح ون فیفٹی میں اور ون فیفٹی ون جب گواہ اپنے ون سکسٹی ون اگر ایگزامنیشن انچیف میں وہ گواہی جو اس کے مشرنامے میں ہے یعنی اگر وہ ریکووری کا ہے یا آریسٹ کا ہے اس سے وہ ڈائیورشن کرتا ہے وہ انہراف کرتا ہے وہ کچھ اور بولتا ہے وہ نہیں بولتا جو پروسیکیوشن کی گواہی ہے اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو پروسیکیوشن کی نظر میں یہ گواہ جھوٹا گواہ ہوتا ہے وہ کو سپورٹ نہیں ہوتا تو وہ جب اس کا سٹیٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ کوٹ سے استعداد کرتا ہے کہ یہ جو گواہ ہے اس کو ہوسٹائل یا منحریف گواہ ڈیکلیر کیا جائے تو وہ ریٹن میں بھی اپلی ویسے تو اس وقت قربل ہی ڈیکویسٹ کرتا ہے لیکن وہ ریٹن میں اپلیکیشن دیتا ہے کہ اس کو ہوسٹائل ویٹنس ڈیکلیر کیا جائے اور کوٹ اس پہ آرڈر کرتا ہے اور اگر کوٹ اس کو ہوسٹائل ویٹنس ڈیکلیر نہیں کرتا ہے تو پھر وہ کو اس کو ریویجن میں چیلنج بھی کر سکتے ہیں پروسٹیوشن یا کمپلینٹ سائٹ کا جو مقیل ہے وہ بھی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اب ہوسٹائل ویٹنس کا لفظ آپ کو آرٹیکل ون فیفٹی یا ون فیفٹی ون میں نہیں ملے گا وہاں پر لکھے جو ون فیفٹی آرٹیکل ہے کانون اشادت 1994 میں وہاں پر questioning of party to his own witness یعنی اپنے ہی گواب پر question کرنے leading question کرنے یا جرا جرا کرنا تو کن صورت میں ہو سکتی ہے اس صورت میں ہو سکتی ہے اس پر leading question یا جب اپنا ہی وکیل اس پر جرا کرتا ہے تو وہ اس صورت میں جب وہ انحراف کرتا ہے وہ hostile declare ہوتا ہے تو جب کوٹ اس کو hostile declare کر لیتا تو ہو legally hostile declare 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 ہو جاتا ہے اور اسی طریقے سے ون فیفٹی ون آرٹیکل میں جو ہے وہ اس کی impeachment کرتے ہیں اس کے credibility کی impeachment کرتے ہیں 151 کے الفاظ یہ ہیں اور وہ cross examination میں اس پر جھرا اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھیں ان کوئی ساتھ ون سکسٹی ون یا جو وہ میموز ہوتے ہیں ریسٹ یا ریکیوری کے وہ confront کرتے ہیں کہ یہ یہ جو statement ہے یہ آپ کے statement ہے آج آپ نے جو ہے کوئی بھرائیب لیا ہوئے دوسری پارٹی سے ملے ہوئے آپ نے offer قبول کیا ہے آپ نے credibility change کی ہے اس لیے آج آپ نے جو ہے یہ گواہ ہماری جو گواہی ہے ہماری طرف آپ نے جھوڑ بھونا اور ادر سائٹ کی طرف جو ایڈورس پارٹی ہے اس کے حق میں آپ نے بیان دیا آپ وہ جو ہے وہ اس کو نفی میں اکثر جواب دیتا ہے وہ اس کو cross کرتا ہے اسی صورت میں لیکن یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ defense council جو ہے وہ پھر حق نہیں رکھتا cross کرنے کا وہ بھی اس کو cross کر لیتا ہے وہ اس کو پھر یہ ہی cross کرتا ہے کہ یہ بادرست ہے کہ آپ نے پھر کوئی pressure نہیں ہے آپ کوئی ڈیو influence نہیں ہے آپ کو کسی نہیں دیا آپ کو کسی نے پیسے نہیں دیا آپ کو کسی نے خرید نہیں آپ نے جو کچھ بولنا ہے بولا ہے سچ بولا ہے آپ نے وہ بیان دیا ہے جو آپ نے آئیو کو واقعہ کے وقت بتایا تھا لیکن آئیو نے جو ہے وہ آپ کے سچ بیان جو ہے نہیں لکھا اس نے اپنے طور پر یہ بیانات لکھے تھے اس لئے آپ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا آج آپ آپ نے ایک سچ بیان دیا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ اس کے لیے سچا ہیں اور prosecution کے لیے وہ جھوٹا گواہ ثابت ہو جاتا ہے اس لیے وہ منحرف گواہ یعنی منحرف گواہ prosecution کے لیے اور یہ جو جو ادر سائیڈ ہے اس کے لیے موافق گواہ ہے اس کے ساتھ متفق ہے ان کو سپورٹ کرتا ہے ان کے لیے وہ منحرف رہی ہیں وہ چونکہ یہ گواہ prosecution کے لیے ہوتا ہے اس لیے منحرف تصور ہوتا ہے اب اگر یہ کبھی کبھا ایسا ہوتا ہے کہ جب گواہ پہلے ہی اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے سپورٹ نہیں کرتا ہے تو prosecution اس کو give up کرتا ہے پہلے ہی سے وہ کیوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گواہ مجھے کوٹ میں سپورٹ نہیں کرتا تو وہ کوٹ کو بتا دیتا ہے کہ ہم اس گواہ کو give up کرتے ہیں تو کوٹ اس کو give up کر لیتی ہے لیکن یہ گواہ جو ہے یہ defense کے لیے اتنے ہی کارگر ہے کہ جتنے اگر وہ اس کو سپورٹ کرتا prosecution کے لیے تو اس کے لیے کارگر ہوتا تو یہ پھر ایسا کوٹ وٹنس بعد میں 540 میں جو ہے اس کو بلائے جا سکتا ہے سی ایسا کوٹ وٹنس اس کو بلائے جا سکتا ہے تاکہ وہ اس کا فائدہ defense لے سکے تاکہ وہ اس کو سپورٹ کریں اس طرح سے جو ہوسٹائل وٹنس ہوتا ہے یہ ہمیشہ جو prosecution یا اگر سیول سائیڈ میں ہے کوئی گواہ لے آتا ہے وہ اس کے ورزن کو سپورٹ نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو منحریف تصور کیا جاتا ہے بیسی کے لیے defense کے لیے منحریف نہیں ہوتا ہے لیکن چونکہ law ہے 150 اور 151 میں کہ وہ ایسے گواہ لیکن کہ اگر وہ adverse party کے حق میں بولے اور جس پارٹی کا وہ گواہ ہے اس کو وہ سپورٹ نہ کریں تو وہ اس کو منحریف گواہ جو ہے declare کر سکتا ہے with the permission of court لیکن وہ court کی permission سے جو ہے وہ declare ہوگا اور میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر وہ court اس کو declare نہیں کرتا ہے تو پھر اس کو وہ challenge بھی کر سکتے ہیں revision میں کیونکہ interlocutory order ہوتا ہے تو وہ اس کو revision میں challenge بھی کر سکتا ہے تو یہ آج جو ہے میں نے آپ کو گواہ کیا جو انحراف کی صورت میں ہے تو اکثر وہاں پر جو ورڈنگ ہے وہ آپ کو ملے گا کوئی جو ورڈنگ ہے وہ hostile witness کے نہیں ملیں گے وہ یہ ہی ملیں گے کہ وہ کونسی صورت ہے جس میں اپنا ہی گواہ اپنا وکیل جو ہے وہ اپنے ہی گواہ کو cross کرتا ہے یا پھر اس کا معاہزہ کرتا ہے impeachment کرتا ہے تو یہ وہ دو صورت ہیں یہ دو article ہیں وہ یہ ایک صورت ہیں جب وہ اس کو support نہیں کرتا ہے تو یہ قانونی شہادت میں اس کے لئے باقاعدہ 150 اور 151 جو ہے article میں وجود ہیں اور یہ وہ جب تک court اس کے قانونی حیثیت دے دیں تو اس کی صورت اس صورت میں جو ہے وہ اس میں cross کیا جاتا ہے اور وہ cross کرنے کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کا سچ اور جھوٹ کا جو ہے وہ پتہ چلایا جا سکے کیونکہ کروز کا مطلب یہ ہی ہے کہ کسی چیز کا سچ اور جھوٹ کا پتہ لگانا اس کی credibility کا پتہ لگانا تو وہ اسی لئے اس کی credibility کو پھر شیک کرنے کے لئے challenge کرنے کے لئے پھر اس پہ cross کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اسی کی credibility کو اپنے حق ملانے کے لئے defense کو حصل بھی اس پہ cross کرتا ہے تو آج یہ میں ضروری سمجھ رہا تھا کہ میں hostile witness پہ بھی آپ سے جو ہے discussion کروں تو آج میں جو آپ کے سامنے گزارشاد کیے امید ہے کہ آپ اس سے کچھ لے کچھ استفادہ حاصل کر چکے ہوں گے تو آج کے لئے اتنا ہی لیکن جاتے جاتے میں آپ کو وہی اپنے معمول question جو ہے وہ آپ کو repeat کروں کہ اگر آپ نے میرے ویڈیو کو یا میرے چینل کو like نہیں کیا ہے تو آپ اس کو like کریں سبسکرائب کریں کمنٹس کریں اور بل آئیکن کو بھی آپ پریس کریں تاکہ میرے چینل کے جو میرے lecture کے ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتے رہے آج کے لئے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں اللہ ملتے رہے آج من با ساتھ ملتے رہے آج